اسلام علیکم پیار ویورز کیسے آپ لوگ میں دبا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تکلیفوں پریشانیوں سے بچائے آمین آمین آج میں بنا رہی ہوں شلجم شلجم بنا لے سے پہلے میں ان کو چھیل کر سارا مسالہ بغیرہ تیار کروں گی پھر میں شلجم کا سالن بناوں گی آج دوپیار کے کھانے میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ شلجم کا سالن ہمارا بان چکا میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میرے موبیل کی بیٹری ڈیڈ تھی اس وجہ سے اب گھر میں صفائی یہ کل کا ویڈوگ تھا آج صبح کا یہ ویڈوگ دوبارہ سٹارٹ کیا یہاں میری بیٹی جھاڑو لگا رہی ہے سہن میں کمرے وغیرہ اس نے صاف کر لی ہیں تو سہن کی صفائی کرنے کے بعد کمرے وغیرہ ساری ڈسٹنگ وغیرہ کر کے اس نے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیارے بیورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 آپ میرے چینل کو لائک سیسکرپ یہ ضرور کریں بیل ایک آن پر پریس بھی کریں تاکہ میری ہار نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس زلدہ زلدہ پہنچے یہ کمرے نیٹ اینڈ کلینڈ ہو گئے اب آگئی ہے کچن کی باری یہ یہ دیکھیں اب کچن کی صفائی میری بیٹی کرے گی پھر یہ دیکھیں ساری کمپلیٹ صفائی کچن بھی صاف کر لیے ساری کمپلیٹ صفائی جو آپ کو وہ دیکھا رہی ہے ڈسٹنگ وغیرہ اس نے کی پھر اس نے سارے کمروں کو نیٹ اینڈ کلین کر کے یہ تھوڑی سی ویڈیو اس نے بنائی ہے یہ دیکھیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے لگتی ہیں آپ کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار ضرور کریں پلیز آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لئے نئی نئی اچھی اچھی ویڈیو بنا سکوں یہ دیکھیں کمرے کے اندر کارپیٹ بھی بچھا ہوا اس کے پر میں نے کپڑا بچھایا ہے تاکہ کارپیٹ کا کٹھا کر کے دھونا بڑا مشکل کام ہے اس لئے اس کے کپڑا بچھایا ہے وہ اٹھاتے ہیں چادر اٹھا کر دھو لیتے ہیں اب یہ دوپیر میں میں روٹیاں بنا رہی تھی روٹیاں بنانے کے بعد بچھے سکول سے آئیں گے تو ہم پھر کھانا کھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ شلجم کی فائنل لوک اور ہم میں دبا کرتی ہوں اللہ تلا سے کہ اللہ تلا جو بیمار ہے اللہ تلا ان کو شوائی کاملہ تا فرمائے یہ بچھے سکول سے آگئے تھے پھر یہ انہوں نے یونیفرم بغیرہ چینج گیا پھر ہم نے دوپیر کا کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد بچے تو پھر سپارے پہ چلے گئے باقی گھر کے کام ابھی کرنے والے تھے جو رہتے تھے وہ کام کیے یہ ہماری گھر سبز منڈی سے ساری سبزیاں بھی آئیں اور کافی سارا لسن بھی آئے لسن کو میں کیسے سنبھالتی ہوں میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں لسن کو اس طرح صاف کر لینا اس کے اوپر وہ جو گندے چھلکے وہ اتار لینے جو وائٹ پارٹ ہے وہ علیدہ رکھنا ہے اور جو گرین والا اس ہے وہ علیدہ کاٹ کے اس کو رکھ لینا ہے کیونکہ سردیوں میں جو ہوتیں گے سبزیاں اس میں یہ ہرا لسن ڈالے تو سبزیاں بہت اچھی بنتی ہیں علو مطر گاجروں میں بھی میتھی علو مطر کے سالے میں بھی اور چوربے والے سالے میں بھی یہ لسن کی گرین ڈڈنیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جو گرین پارٹ تھا وہ میں نے علیدہ کاٹ لیا ہے بریگ بریگ ٹوکری میں اور جو وائٹ والا وہ یہ دیکھیں سارا بریگ بریگ کاٹ لیا ہے اب میں ان کو ڈبوں میں ڈال کر فریج میں رکھ دوں گی جتنے دن یہ چلیں گے اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ تا فرمائے جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی تفیق تا فرمائے آمین سوامین یارب العالمین اب یہ چھابے وغیرہ جو دوپیر کو بچوں نے کانا وغیرہ کھایا تو یہ چھابے وغیرہ بھرتن وغیرہ جو گندے ہوئے تھے تو وہ میری بیٹی دھو رہی تھی تو کہہ رہی کہ ماما میں یہ بھرتن وغیرہ دھو لیتی ہوں اور یہ دھو کے اس نے رکھے دوبارہ اس نے کچن کی شلفوں کو نیٹ کیا جو تھوڑا تھوڑا دست مٹی تھا وہ اس نے کچن کو دوبارہ کلین کیا ساف سطرہ کرنے کے بعد یہ جوسر مشین تھی اس کو ساف کیا ساری شلپے اچھی طرح ساف کی اس نے جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ماں کو بہت آسرا ہو جاتا ہے میری بیٹی ماشاءاللہ سولہ ستارہ سال کیا ہے تو وہ سارا گھر کا کام میرے ساتھ کرواتی ہے یہ دیکھیں جوسر مشین بھی یہ ساف ہو گئی ہے اب یہ جو باقی چیزیں رہتی ہیں ان کو نیٹ آن کلین کریں گے تو پھر کچن ہمارا نیٹ آن کلین ہو جائے گا صرف جھاڑو اور پوچھا لگا کے شلپے مگر ہے تو ساف کر لیا ہے یہ دوپیر کا ٹائم تھا تو میں صورت رحمان پڑھ رہی تھی تو میں کہتی ہوں کہ آپ بھی صورت رحمان پڑھا کریں صورت ملک پڑھا کریں صورت یاسین پڑھا کریں تو لیسن ہمارا ختم ہو جائے تو میں نے لیسنیں بھی کافی طرح چھیلا چھیل کے لیسن کو میں ڈبے میں ڈال کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ اگر لیسن چھیلنا ہڈی سے پہلے لیسن چھیلنا تو یہ کام بہت برا لگتا ہے اس لئے میں لیسن کو چھیل کر فریج میں رکھ لیتی ہوں اس طرح یہ دیکھیں کافی طرح لیسن میں نے چھیلے اس کو ڈبے میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں گے یہ لائٹ ہماری چلے گی تھی تو اس لئے یہ بلیک بلیک آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اگنور کر دینا یہاں سے اس طرح کا ڈبے میں میں ڈال کر اس کو بھی میں فریج میں رکھ دیں گے آج تو سارا دن میں سبزیاں سنبھالتے ہی گزر گیا اگلی وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکہ بان آپ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں